اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمیز زحمان میں ہوں مہک اسلام بلچن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے حکومت نے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر میں فوش طلب کر لی ہے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت اسلامباد گلگل بلدستان اور چاروں صبحوں میں فوش تائنات رہے گی وزارت داخلہ نے تمام صبحی چیف سیکرٹریز کو نوٹیفیکیشن بھیج دیا اسی پر اپلیٹس آسکل کریں گے سما کے نمائند آدل تینالیس سے آدل مزید بتائیے گا جی دیکھیں کرونا وائرس کے خطرے سے پیش نظر تمام صبحوں کی جانب سے وزارت داخلہ کو لیٹر لکھے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ سہول انتظامیہ کی مدد کے لیے سیکشن دو سو پینتالیس کے تحت فوج کی درکار ہے تاہم وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بار سمیت ازاد کشمیر گلگت بلتستان میں فوج کی نوٹیسکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور ساتھ اسی آج یہ بتایا گیا ہے نوٹیسکیشن میں کہ سہول انتظامیہ کی مدد کے لیے پورے ملک میں فوج کو طلب کیا گیا ہے ازاد کشمیر گلگت بلتستان بلوجستان کے پی سندھ اور پنجاب میں فوج تائنات رہے گی وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیسکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹیسکیشن کی کاتیاں تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز جو ہیں ان کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں اور ساتھ اسی آج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئین کی آرٹیکل دو سو پندلیس کتہ اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں جو ہے فوج تائنات رہے گی سہول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاہم وزارت داخلہ کی جانب سے یہ نوٹیسکیشن جاری کیے گئے ہیں فیل وقت جو مدد کا تائین ہے وہ تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں آئی لیکن سہول انتظامیہ کی جانب سے ریگرسٹ کی گئی تھی وزارت داخلہ کو چودہ دن کے لیے چودہ دن کے تمام صوبوں کی جانب سے لیٹر لکھے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ سہول انتظامیہ کی مدد کے لیے وزارت داخلہ تمام صوبوں کو اور اب فوج سہول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود ہوگی اپ ڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آدن ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر تعلیم سن سعید غنی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے کہیے گا سعید غنی نے ویڈیو پیغام کے ذریعے اس چیز کی تصدیق بھی کر دی ہے ملکل سعید غنی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے ان کا ریزلٹ پازیٹیب آیا ہے گزهی سارعات سعید غنی نے کرونا وائرس کا ریزلٹ جو تیسٹ کرائے تھا آج ان کا ریزلٹ آیا ہے اور ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے نہ صرف سعید غنی سنکڑینا کے تمام ارکان کا تیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے گزهی سارعات سعید غنی کے ایک ابت پیوزیر اللہ سن سید مراد علیہ شاہ اس کے علاوہ بیرسٹر مرتبہ انہوں نے بھی ٹیسٹ کرایا تھا ان کا ٹیسٹ مند کی آیا ہے یہ اچھی قبر ہے مگر سعید گنی کے ساتھ جن لوگوں کی روایت سے اب سب ان کا ٹیسٹ کرنے اور ان کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس لیے میں بلاول بٹو زرداری کا بھی کرونا کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ جو وزیر سہیس نے دیں اذرا پیچو ان کا بھی کرونا کا ٹیسٹ کیا جائے گا مگر سنجھے خبریں گے گی کہ پوری کابینہ کا ایسے میں ٹیسٹ لیا جائے گا سمٹمز کیا آئے تھے انہیں کچھ سوالے سے معلومات آ سامنے آسکتے ہیں ایسے سعید گنی میں کوئی سمٹم جو ہے وہ نہیں تھے سعید گنی کچھ کو تھوڑا فیل انہوں نے جو احتیاطاں جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے وہ ٹیسٹ سعید گنی کے ساتھ مختلف حضرانے کرایا تھا جس میں اب تک تین نتائج آئے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ سنجھ سید مراد علی شاہ مرتبہ آباب شن کے نتائج منفی آئے ہیں جس کے علاوہ سعید گنی جن کا تیس مطلب آیا ہے ان میں کرونا وائرس کی پیس پیس پی گوئی ہے جس کے بعد سنجھ کابینہ کے سامن مرکان کا تیس کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ سعید گنی اور یہ ایسے کھلاری تھے سنجھ کابینہ ان کے جو فرن لائن سے کرونا وائرس کے کلاب جو ہے وہ کھیل لائن سے فرن پٹ پہ وزیر اعلیٰ سنجھ سمیت سند کابینہ کے مختلف حرقین کے کرونا ٹیسٹ ہو گئے صرف سعید گنی کا اب تک ٹیسٹ مصبت آیا ہے مراد علی شاہ اور مرتضہ وہاب کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر ایسے ہرسن سمیت دیگر حرقین کے ٹیسٹ بعد میں کیے جائیں گے یہاں سند کابینہ کے مختلف حرقان کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ مرتضہ وہاب ان کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کرونا ٹیسٹ بھی ہوگا سند کے بعد پنجاب کا بھی بڑا فیصلہ کورونا سے بچاؤں کے لیے پنجاب میں کل صبح نو بجے سے چھے اپرل تک چودہ روز کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے صوبے بھر کے بازان نجی اور سرکاری ادارے پاک اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے تفصیلات بتائیں گے محمد علی جڑ اپنی ریپورٹ میں پارک، مارکیٹیں، شاپنگ مال بند سرکاری اور نجی اداروں میں چھٹیاں ڈبل سواری پر پابندی آئید پنجاب میں چودہ روزہ لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے روزانہ کے بیس کی اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈسین کرتے ہیں اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب نے بتایا کہ ایشہ خورو نوش کی دکانیں اور عدویات بنانے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گی منڈی اور پھلوں کی دکانیں بھی بند نہیں ہوں گی پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی کمی نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بلکل ڈسٹرڈ نہیں ہوگی اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ کسی طرح کا کرفیو نہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے دو روز لاکڈاؤن رہا کرونا وائرس کے پیش نظر وزیراعظم نے بڑے معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی اندر عباز شبیر سے عباز بتائیے گا کیا ہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے اس کا ایک اہم ادلاس ہوا جسے تمام سٹیک ہولڈر سے وزیراعظم نے جو پیکج ایک معاشی ریلیف پیکج دینا ہے اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوئی اور ایک بڑے ریلیف پیکج کی وزیراعظم نے منظوری دی ہے وفاقی کابینہ کل اس کی بقاعدہ دور پر منظوری دے گی ستر لاکھ دیاری دار افراد کو تین آزار روپے مہانہ دیے جائیں گے جبکہ ایکسپورٹرز کے لیے دو سو ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی منظور کیا گیا ہے وزیراعظم کل تعمیراتی انڈرسٹری کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے یہ کرونا وائرس کی صورتحال کے بعد یہ وزیراعظم کی طرف سے یہ معاشی ٹیم کے ساتھ دو دن میں تین ملاقاتی ہوئی ہے جس کے بعد اس پیکج کو بنایا گیا ہے اور وزیراعظم اس پیکج کا کل خود اعلان کریں گے اپڈیٹس کلی شکریہ ابباس وزیراعظم آزاد کشمیر نے آج رات بارہ مجھے سے آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا یہ کرفیو نہیں بلکہ حفاظتی انتظامات ہیں تمام اجتماعات پر پابندی ہوگی سارا عزاد کشمیر کے اندر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت کے پاس ایک اختیار ہے اے جے کے اپیڈیمک ڈیزیز ایک نینٹین سوٹی ایٹ اس کے تحت آج رات بارہ بجے سے سارا عزاد کشمیر مکمل طور پر لگ ڈاؤن کر دیا جائے گا لگ ڈاؤن سے مراد کو کرفیو نہیں ہے بلکہ یہ شہریوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کے مفاد میں ہے کہ ہر طرح کے اجتماعات پر تین افتوں کے لیے آج رات بارہ بجے سے پابندی آج کی جائے گی عوام کی بینرزلائی اور بیرن عزاد کشمیر سفر اجتماعات بذبی معافل سوشل ہوتل شاپنگ مال شادی حال وارہ سفر پابندی لگا دی گئی ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گورنر سند امران اسماعیل نے بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کرا لیا ہے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے گورنر سند نے حفاظ تھی اقدامات کے تحت ٹیسٹ کروایا یا کوئی علامات سامنے آئی تھی ساہی طور پر گورنر سند کا کہنا ہے ہماری ان سے بات ہوئی ہے گورنر سند امران اسماعیل کا کہنا ہے کہ میری ساہید گلی سے ملاقات ہوتی رہی ہیں جو اجلاس پر گورنر آس نے حالہ ستے پر اس نے بھی ساہید گلی سے ملاقات ہوئی تھی اور احتیاطی طور پر میں نے یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا ہے کیونکہ اب ساہید گلی کا ٹیسٹ پا دیتے ہوئے ہیں تو میں نے خود کو سیل فائدہ سلکھن میں ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جوزوی لاکڈاؤن بڑے تجارتی مراکس باندھ ہونے پر اشیہ ضروریہ کی خریداری کے لیے شہریوں کی یوٹیلٹی سٹورز کی جانب دوڑیں مگر آٹے اور چینی کے خالی ریکس دیکھ کر شہری مایوس لوڑنے لگے ہم یہاں پہ آٹا اور چینی لینے آئے ہیں تمام یوٹیلٹی سٹورز پھننے کے بعد یہاں آئے ہیں تو یہاں دیکھیں نہ آٹا ہے نہ چینی ہے ہم بڑے پریشان حال ہیں کہ گھر میں راشن کا سمان کٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیہ تو ایک طرف بنیادی چیزیں بھی دستیاب نہیں شہریوں نے حکومت سے یوٹیلٹی سٹورز پر تمام گھریل اشیہ کی مکمل فرامی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین محبوب چودری کے ساتھ آصف بلوچ سما ملتان کرونا کے در سے شہریوں نے خریداری بڑھا دی فیصلباد میں سبزی اور ایکریانہ کی دکانوں پر کیا صورتحال ہے اسمان صدیق کی ریپورٹ میں جانیں گے کرونا کا خوف شہریوں کے سر چڑھ کے بولنے لگا سبزیوں کی دکانوں پر کھڑکی توڑ رش ہے تو اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بھی چار گناہ زیادہ خریدی جاری ہیں زائد خریداری پر شہری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جس کو دو کلو چاہیے وہ دس کلو خریدنے لگا دس کلو چینی دے رہے ہیں دس کلو چاول دے رہے ہیں فیصلباد میں لوکٹون کے خوف نے شہریوں کو بکھلا دیا آلو، ٹماتر، ہری میرچ، دنیا، لہسن اور پیاز کے شاپر بھر بھر کے خریدنے لگے جبکہ آٹا چینی گھی سمیت روز مرہ کے استعمال کی اشیاء بھی وافر مقدار میں خریدیں یہ سبجی والی تھوڑی بہت دکان کھلی ہے جو تقریباً دس دن کا سمانہ ہے وہ بیس دن کا لے کے جا رہے ہیں اور یہ یہ ہے کہ فیملی گھر سے باہر نہ نکلے ایسی صدر کہتے ہیں کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہیں گی اور منافع خور مافیا کے خلاف بھی ٹیم میں ایکشن میں ہوں گی ہماری ان لوگوں سے اپیل بھی ہے منافع خوری نہ کریں جو کرے گا تو پھر اس کو جو ہے ہم ایز پر لا جو بھی ہے پنیشمنٹ وہ بھی دیں گے زلے انتظامیاں حکامت کہتے ہیں شہری احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں کیمرمین حافظ اویس کے ساتھ عثمان صدیق سامان فیصل آباد کرونا وائرس کے خلاف عوامی رابطیں محدود کرنے سمیت مختلف اقدامات جواری ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کہتے ہیں ڈیجیٹل دور میں ہر چیز آن لائن دستیاب ہے شہری بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں اسلامباد سے زہیر علی خان کی ریپورٹ کرونا سے بچنے کے لیے سماجی فاصلے ضروری فراک اور دعاوں کے خریداری بھی مجبوری آئی ٹی مائرین کہتے ہیں ہر چیز آن لائن دستیاب ہے بس کمی ہے تو آگاہی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپلائی چیزیں ہیں ہماری سبزیاں ہیں دوائیاں ہیں وہ گھروں پہنچ رہی ہیں چونکہ لوگ اس کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ ڈھونڈنی پا رہے ہیں اس کو موبائل فون انٹرنیٹ پر بھاری ٹیکسز بھی ڈیجیٹل پاکستان کی راہ میں بڑی رکاوٹ کرار ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے اندر ٹیرفس ہے ہمارے ٹیلی فون کے اس کے اوپر جو بھی پیکجز آ رہے ہیں اس پر ٹیکسز بہت ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو یوز کر رہا ہے فون اس پر ٹیکس کم کریں آن لائن خریداری کو فروغ دے کر بلا شبہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کیا جا سکتا ہے کیامرامن سیجد واجد علی کے ساتھ زیر علی سمہ اسلام آباد سیالکورٹ انتظامیہ نے تمام فیکٹریوں کو تاہ تحکم سانی بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہزاد احمد رپورٹ کریں گے کرونا وائرس کی دہشت ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ نے فیکٹریوں تاہ حکم سانی بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا انسامیہ نے فیکٹری مالکان کو لیبر کو تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں دینے کا پابند بنایا جس پر چیمبر نے ڈپٹی کمیشنر سے اٹھالیس گھنٹوں کا وقت مانگ لیا انڈسٹری کو شٹ ڈاؤن کرنے کی اور سلف کورنٹین میں جانے کی تاکہ ان کے سارے لیبررز بھی سلف کورنٹین میں چلے جائیں انڈسٹری کو کلوز کیا ہے سنتکاروں نے انسامیہ کو بھرپورت آون کی یقین دہانی کرا دی سیالکورٹ میں جزوی لاکڈاؤن بھی جاری ہے اور خلاف ورزی کرنے والے تاجنوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک سو پچیز کو گرفتار کیا جا چکا ہے کیمرمن آئیزک کے ساتھ شہزاد احمد سما سیالکورٹ آگے بڑھتے ہیں وزیر آزم امنان خان نے کہا ہے کہ قائد آزم کی قیادت میں 23 مارچ کو مسلمانوں نے اپنی تہذیب و تمدن کے تحفظ کا آغاز کیا وزیر آزم نے قوم کے نام پیغام میں کہا 23 مارچ قومی تاریخ کا سنہرہ دن ہے وزیر آزم کہتے ہیں پاکستانی قوم کسی بھی مسئیبت کا مقابلہ کرنے کی صلحیت رکھتی ہے یوم پاکستان مناتے ہوئے ہم مقبوضہ کشمیر کے مزدوم عوام سے بھرپور اظہار یک جہتی کرتے ہیں بنار پاکستان تحریک آزادی کی لا زوال قربانیوں کی علامت ہے یہ یادگار یوم پاکستان کی نشانی ہے جسے ہر پاکستانی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے ریپورٹ کریں گی تحمینا احمد 23 مارچ 1940 کو ایک الگ ملک بنانے کا اہد کیا گیا جسے کچھ سالوں بعد پورا بھی کیا گیا وہی پر اس عظیم قرارداد کو یاد کرنے کے لیے منار پاکستان کی تعمیر ہوئی جو اب لاہور کی پہچان ہے دیکھنے میں یہ صرف ایک منار ہے مگر یاد ہے مسلمان نے ہند کے اس خواب کی جس کی تابیر پاکستان نے 1968 میں تعمیر ہونے والے 192 فٹ بلند منار کی درو دیوار پر اللہ کی مبارک نام اور قراردادے پاکستان کا مطن اردو، انگریزی اور گنگاری زبان میں درچ لے 1960 میں اس کی بنیاد رکھی گئی and was completed in 1968 80 years کا completion period یہ 255 stairs ہیں 306 ہیں including the basement گراند فلور پر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ پہر ہی پاکستان کے ساتھ مناثمت رکھتی ہیں منتو پارک کہلانے والا یہ خطہ زمین مسلمانوں کی آزادی کے سفر کا اہم سنگے میل بنا تو یادگار پارک بن گیا مگر اب اس کا رقبہ بڑھا کر ریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے پارک بھی بڑا اچھا بنا ہوئے اور خوبصورت بھی ہے تو منار پاکستان میں لوگ جانا وہ آگر 23 مارچ کو جانا انجائے کرتے ہیں یہ تاریخی امارت یوم پاکستان سے منصوب ہے جس کے گرد ایک یادگار دیوار بھی ہے جسے دیکھ کر آل انڈیا مسلم لیگ کی جلسے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کیمرمن لیاقتبشید کے ساتھ تہمین احمد سماء لاہور 1940 کی تاریخی قرارداد پاکستان کو دستاویس کی صورت میں محفوظ کرنے والا ایک قومی ورثہ کراچی کے عدیب گھرانے کے پاس موجود ہے یہ قومی ورثہ کیا ہے شایان سلیم کی ریپورٹ میں جانی ہے ہم ایک آزاد مسلم بیاست کا مطالبہ کرتے ہیں یہ الفاظ 1940 میں اسی ٹائپ رائٹر پر تحریر کیے گئے جب قرارداد پاکستان لکھی جا رہی تھی یہ تاریخی خزانہ عدیب نظیر چننہ کے پاس محفوظ ہے نظیر چننہ کے والد عبدالقیوم چننہ کو قائد عظم کے قریبی ساتھی اور تحریر پاکستان کے رہنما پیر علی محمد راجدی نے 1952 میں یہ ٹائپ رائٹر تحفے میں دیا تھا اس قدیم ٹائپ رائٹر پر صرف قرارداد پاکستان ہی نہیں دیگر اہم قراردادیں بھی رکم کی گئیں تین مارچ انیس سو تینتیلیس کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولت کی قرارداد جی ایم سید کی وہ پاس کی وہ بھی راجدی صاحب نے ٹائپ اور اسی ٹائپ رائٹر پر کی سن انیس سو چالیس کی قرارداد تاریخی جسے پاکستان قرارداد کہا جاتا ہے تیریس مارچ پیر علی محمد راجدی نے نہ صرف ٹائپ کی لیکن وہ قرارداد کی ڈرافٹ حاجی عبدالحارون اور راجدی صاحب نے لکھے اور شیخ عبدالمجید صدی کے مشہورے سے قید عظم کو پیش کی نظیر چنہ کے والد نے یہ ٹائپ رائٹر اسلامیہ کالیج سکھر میں رکھوایا تھا لیکن وہاں شاید قدردانوں کی کمی تھی یہ سن انیس سو انیس سو تیس تیس کے زمانے کا ہے ہم نے بھی اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور میرے والد صاحب جب تک تھے وہ تو کوٹ میں ان کو یوز کرتے تھے اس وقت تو چلتی تھی یہ بعد میں اس کو کالیج میں سنبھال کر رکھا ہے اکیسویں صدی میں جہاں انگلی کے اشارے پر اب سارے کام ہو رہے ہیں وہیں اس منفرد اور تاریخی ٹائپ رائٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بظاہر یہ ایک عام سا ٹائپ رائٹر ہے جو اپنا دور گزار چکا ہے مگر اس سے لکھی گئیں تاریخی قراردادیں خاص کر قرارداد پاکستان کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے نظیر چنہ کے پاس یہ تاریخی اساسہ محفوظ تو ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میوزیم میں رکھا جائے تاکہ لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں کامرمنٹ سنا اللہ کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈاٹ ٹی بی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما موسیقی